دوستو کیسے ہیں آپ لوگ میں ہوں کامران اور آپ دیکھ رہے کامران انساری ایم کے دوستو آج کی اس ویڈیو میں کچھ بھائی کا سوال یہ ہے اور کچھ بھائی ڈاٹ فل میں ہیں تو انہی سوالوں کا جواب میں دوں گا اور ان کی ڈاٹ کو میں کلیر کر دوں گا کہ سوال یہ ہے کہ صحتی میں جانے کے بعد تھرڈ ڈاٹ کا آپسن آ رہا لیکن بک نہیں ہو رہا چاہے ریاد میں ہو جدہ میں ہو سعودی عربے کے مختلف سیٹی میں رہنے والے جادہ تر بندہ تھرڈ ڈوڈ نہیں بک کر پا رہے ہیں تو تھرڈ ڈوڈ کیوں نہیں بک ہو رہا دوستو آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے میں آپ کو ابھی یہ دکھاتا ہوں کہ تھرڈ ڈوڈ ابھی بک ہو رہا کی نہیں ہو رہا چلی آپ کو جدہ کمیں دکھاتا ہوں بک اپوائنٹمنٹ میں جانے کے بعد آپ کو پتا ہے کیا کرنا ہے نہیں کرنا ہے جنہیں نہیں پتا ہے وہ جان لے نیکس میں جانا ہے اور یہاں پہ جو بھی پوچھے گا آپ سے وہ یہاں پہ نو کلک کرنا ہے لیکن پڑھنے کے بعد ہی آپ نو کلک کریں اس کے بعد یہاں پہ جدہ میں سب دو آپسن کھول گیا رہا کہ عبدالعجیز ہسپیٹل اور ایک فیرمیسی آ رہا اور تقریبا یہ پندرہ دین سے سو کر رہا لیکن جب آپ دیکھیں گے تو بیچ میں دیکھا رہا تھا کہ ویکسین ایبیلیبل تو ہے لیکن ان لوگوں کے لیے ہیں جو ہیلتھ لائن سے جڑے ہوئے ہیں اور جو اسکول لائن سے جڑے ہوئے ہیں ان لوگوں کو پہلے دیا جارہا ہے لیکن ابھی کیا دیکھا رہا there are no dates available right now کہیں بھی آپ کے لیے کریں ان دونوں میں ٹھیک ہے اور اس کے بعد پرسوں کے date میں میں جہاں پہ کام کرتا ہوں ہمارے سرویس کا جو کام سرویس کا جو کار چلاتا ہے انہوں نے پہلے سیکنڈوز جا کے لیا تو جس ویکسین سینٹر میں انہوں نے سیکنڈوز لیا میرے دوستو وہاں پہ جب وہ گیا تو وہاں پہ ان کے ساتھ تھرڈوز والے بہت سارے بندے موجود تھے جن کے پاس تھرڈوز کا اپورٹمنٹ تھا ان کو ویکسین نہیں مل رہا ان کو ویکسین سینٹر سے یہ بول کے ریٹن کر دیا گیا کہ ویکسین ابھی نہیں ہے کینسیل ہو گیا جو انہوں نے ویکسین سینٹر والے ان کے سامنے بتایا میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں تو جن کے پاس اپورٹمنٹ ہے ان کو ابھی ویکسین نہیں مل رہا دوستو ٹھیک ہے بہت سارے مختلف سیٹی میں یہ دکتیں آ رہی ہیں ٹھیک ہے پھر دمام سے میں نے کانٹیک کیا ایک بھائی کا تو انہوں نے اپنا جو کوویڈ نینٹین کا انجیکشن جو ہے ویکسین جو ہے پینتیس کلومیٹر دوری پہ بک کیا تو دوستو اگر بک نہیں ہو رہا تو تھوڑا سبر کرے انشاءاللہ بک ہو جائے گا کیونکہ جس کے پاس اپوائنٹمنٹ ہیں ان کو ویکسین ابھی نہیں مل رہا ہے اور یہ جو یہ جو پیش آیا واقعہ یہ پیچھے پچھلے دو دن پہلے یہ بات پیش آئی ایک ڈرائیور ہمارے کمپنی کے ڈرائیور نے گئے تھے ویکسین لگانے کے لئے سیکنڈ ڈوج ان کو ویکسین مل گیا سیکنڈ ڈوج کا لیکن تھرڈ ڈوج کا جو اپسن تھا تھرڈ ڈوج والی جو تھے تھرڈ ڈوج کا جو اپوائنٹمنٹ لیوے تھے ان کو نہیں ملا تو دیکھیں یہاں پہ میں بھی ٹرائے کر رہا ہوں تو یہاں پہ دیکھا رہا نہیں ہے ویکسین اس وقت کوئی ڈیٹ ہی ڈیٹ نہیں ہے اب آپ بول سکتے چاہے ویکسین نہ ہو چاہے ڈیٹ نہ ہو تو دوستو اگر آپ کا بھی بوک نہیں ہو رہا تو آپ تھوڑا سبر کریں اور لیکولر ٹرائی کرتے رہیں انشاءاللہ آپ کا بھی بوک ہو جاگا تو مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو سمجھنے کے بعد تھوڑا سا اتمنان اور سکون آپ کو احساس ہوگی ویڈیو اگر اچھا لگا انفرمیشن نہ لگا دوستو تو لائک شیئر سسکرائب ضرور کریں اور پسند نہیں آئے تو ڈسلائک کریں